آئیے اسلام سر آئیے اسلام سر سر یہ کچھ چیکس ہیں جس میں مجھے آپ کے سائن چاہیے سر یہ چیکس ہیں کس لیے سر یہ میڈو میں روپا آپ کا کارڈ اپس کی پیمنٹ اوبر ہو گئی ہے آپ سے اس کے ساتھ بین اٹیچ ہے آپ چیک کر سکتی یہ روپا بھی بہت حضور خرچ ہوتی جاری ہے اس کی ماں کو پتا چلے گا تو یہ ایک چیک میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں دوسرا چیک میں تھوڑے دیل میں بچ بات ہوں ٹھیک ہے سر تینکیو تینکیو تمہیں پتا ہے روپا جب تم میرے ساتھ ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات میری مٹھی میں پوری دنیا پہ کنٹرول ہے میرا تم تو کہتے ہو کہ میں تمہاری پوری دنیا ہوں اور تمہاری زندگی میرے نام سے ہی شروع ہوتی اور میرے نام پہ ہی ختم ہوتی ہم کہا تھا صرف تم میری زندگی اور کوئی دنیا تم جب نہیں ہوتی ہونا تو سب کچھ ادھورا دودھورا سے لگتے ہیں سب کچھ بے مائنے سے لگتے ہیں اچھے یہ بتاؤ کہ یہ گھر کیسے لگتا ہوں میں سمی سے مل کر کیسی فیلنگ ہے تمہاری امی مجھے بہت پاس آمگائے شیس سو سویت شیس سو انسینٹ ان کے باتیں اتنی کیوٹ ہیں کہ پوچھو ہی نہ ہم نے بہت سادھا لوگ کوئی بناوٹ نہیں ہے جو ہے جیسا ہے سب کچھ تمہارے سامنے یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے میرے غریب کھانے کو عزت پکشی اچھے تمہارا گھر بہت پسند آیا اتنا سادھا سا ہے اتنا سکون ہے اس گھر میں اب دیکھنا جب ہم اپنا گھر بنائیں گے تو اس کو میں اپنی پسند سے رانویٹ کرواؤں گی تمہیں بہت پسند آئے گا ابھی تو گھر والا معاملہ بہت دور نظر رہا ہوتی پیر میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے تھوڑے پیسے جمع کر سکتا ہوں تاکہ ایک چھوٹی موٹی گاڑی سہی فائنائنس پہ نکل بار بائک پہ کب تک تمہیں لے کے ساتھ ساتھ گھتا رہوں گا مجھ اچھا نہیں لگ لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بہت کمسٹیبول فیل کرتی ہوں میں بہت زیادہ انجوائی کرتی ہوں ترسٹ می صورت نہیں ہے تمہیں گاڑی کی تمہارے لیے تو ایڈونچر ہے ہم سے پوچھو روز آفسس جاتے ہیں پورے شہر کے دھول مٹھی سے ہمارا پھلیا خراب ہوتا ہے تمہیں کیا اندازہ یہ جو شرٹ ہے نا اس کا بھی رنگ خراب ہو جا مجھا تھی گاڑی تو شاید دس سالی ہو جاتے ہیں تو اگر تمہیں گاڑی لینی ہے تو تم گاڑی لے لو کچھ پلان کر کے ہم گاڑی لے لیتے ہیں کیسے ہو جائے گا نا کر لیں گے ہو جائے بھائی ہاں آپ نے مجھ سے ایک پرومیس لیا تھا اب آپ کو بھی مجھ سے ایک پرومیس کرنا ہوگا بولو لیس آپ سابا کے ساتھ زیادتی مت کیجے گا وہ میری بیس فرینڈ ہے اور میں ہی چاہتی تھی کہ وہ میری بھابی بنے اور میں نے اس کے دل میں ہی ساری باتیں ڈالتی تھی بھائی وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے لیکن میری بات سنو کیا تمہیں اپنے بھائی سے یہ امید ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے یا پھر رشتوں میں نا انصافی نا ان میرا مطلب ہے کہ تو پھر بھروسہ رکھو نا مجھ پہ علینا میں نے اسے دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا اور میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روباب کے لیے میری فیلنگز ون سائیڈت تھی میں اسے بھول چکا ہوں روباب کیا ہی اس لڑکی کا نام ہے جس کو آپ جانتے نہیں آپ کو سہرہ مل گئی تھی پہلی ملاقات کی طرح دوسری ملاقات بھی سرسری سی تھی وہ وہ بابا کے دو شوکت انگل کی بیٹی ہے یہ بات بھی مجھے بابا سے پتا چلی تو میرا خیال ہے کہ تمہیں اب تصلیح ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک ریزن ہے مجھے اس سے دور کرنے کے لئے بابا اور شوکت انگل کی دشمنی نے ویسی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیئے دونوں فیملیز کے درمیان کی اسے توڑنا ناممکہ اور علی نے اگر اسے توڑنے کی کوشش کینا تو تباہی اور دکھ کے سوا میں کچھ بھی نہیں ملنے والا میرا خیال ہے کہ جس so it's done okay خباب یونیورسٹی سے آگئی ہے ہاں آگئی تھی مگر آپ کے ہانے سے تھوڑی دیل پہلے واپس نکل گئی اپنے دوستوں کے ساتھ کون سے دوست یہ تو مجھے پتا نہیں اور میں نے پوچھا بھی نہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے شاہستہ تو ماں ہوں اس کی وہ کن سے ملتی ہے کن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے اس کی انفرمیشن تمہیں ہونی چاہیے یہ آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ کچھ دن پہلے آپ اس پہ روک ٹوک کرنے پہ مجھے منہ کر رہے تھے حالانکہ میرا بھی یہی کنسرن تھا کہ وہ کن دوستوں میں جا رہی ہے اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے سارا دن وہ یونیورسٹی میں جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو گھر آنے کے بعد اس سے ملنے کی کیا تو کیا شاہستہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مگر اپنی مرضی اور حکوم مسلط کرنا ان پہ یہ الگ بات ہے اس کو انڈیسٹینڈ کیا کو کیا ہوا ہے آپ کو پریشان ہیں کام کی طرف سے یا رباپ کو لے کے پریشان ہوں نہیں نہیں آفس کی طرف سے پہلے اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں اور وہ ذہن پہ سوا رہتی ہیں تمہارا شک کسی حد تک درست ہے مگر میں قبل اس وقت تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا جد تک میں خود کن فارم نہ کرنوں یہ بات اسلام علیکم باریکم سکھا پرائیل کل بکار صاحب کی بیٹی کی انگیجمنٹ ہے انہوں نے کارٹ بھیجا ہے ہم سب کو کل فانچانا ہے اب دونوں چلے جائے گا میرا تو ضروری نہیں ہے نا جانا پیٹا انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہے پھر جو ہم پروجیک کرنے جا رہے ہیں تم اسے ہیٹ کر رہے ہو یہ شوٹ کو اور شایستہ کل بھی مصروفیت نہیں رکھنا کوئی اور رباب سے بھی کہنا وقت پہ ریڈی ہو جائے 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 جا رہی ہے دونگی نا ایک گلٹے ہاتھ کا ابھی ساری پتی سی موں کے اندر چلی جائے گی چکر اچھا امہ سوری ایسے امہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے تم نے رباب کو اپنی انگوٹی دی دی چھو ایسے ایک بات بتاؤ ایسے تو تم بہت سمجھدار اور بہت سیانی بنتی ہو ہر چیز میں اپنا نفع اور اکسان سوچتی ہو یہاں تک کہ اگر کسی رشتے دار کو چھائے کا کپ پہ لانا ہو تو بھی تم سوچتی ہو کہ اس میں تمہارا کیا فائد ہو اور تم نے یوں ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے رباب کو اپنی سونی کا گوٹی دی دی آخر کیوں امہ ارے میں کپ دینا چاہ رہی تھی یہ تو فروق نے مجھے کہا کہ امہ دے دو تو میں نے دے دی وہ شگن کے طور پر شگن وہ بھی رباب کو امہ اگر اس کی شادی فروق بھائی سے نہ ہوئی تو سوچا ہے پھر کیا کرو گی کیونکہ جو بھی ہو رباب بہت امیر خاندان سے ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا اتنا امیر باپ اس بات پہ کبھی راضی ہوگا کہ اس کی شادی اس گھر میں ہو پریشانی تو بیٹا مجھے بھی اسی بات کی ہے لیکن فروق ہو نا اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کی شادی رباب سے ہی ہوگی ارے وہ اپنے باپ سے ہر ضد منوا لیتی ہے تو یہ بھی منوا لے گی اور تو کیوں نہ امیدی کی باتیں کر رہی ہے ارے تو تو بس دعا کر اللہ سے کہ رباب سے تیرے بھائی کی شادی ہو جائے پھر دیکھنا بارے کے نیارے کیسے ہوں گے اور پتہ ہے ایک بات اور اگر تیرے بھائی کی شادی وہاں ہو گئی نا تو دیکھنا تیرا رشتہ عالی سے عالی بڑے سے بڑے گھر آنے میں کتی آسانی سے ہو جائے گا میں ضرور دعا کرتی اممہ اگر فروق بھائی کے دل میں رباب کیلئے سچی محبت ہوتی تو افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ اس سے نہیں اس کی دولت سے محبت کرتے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس کا سوچتی ہوں جس دن اس کے سامنے پر فروق بھائی کی حقیقت کھلے گی کیا گزرے گی اس بیچاری پر کیا سوچ رہی ہے بچہ بچہ